سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر انسان پر مایوسی اور پریشانی اور ناومیدی سی چھانے لگے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے بالخصوص جب انسان اللہ تعالیٰ کے رحمت سے مایوس اور ناومید ہو جائے تو یہ بھی حرام پہلو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رحمت سے مایوس جو ہیں وہ کافر ہوتا ہے مومن آدمی مسلمان آدمی اللہ تعالیٰ کے رحمت سے ناومید نہیں ہوتا اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے ہیں گناہوں کے ذریعے سے وہ اللہ کے رحمت سے مایوس اور ناومید نہ ہو تو شریعت اسلامیہ نے ہماری ہر طرح سے رہنمائی کی ہے مایوسی کوئی لا علاج مرض نہیں ہے اس کا علاج ممکن ہے کچھ پہلو ایسے ہیں جن کو اپنا کر انسان مایوسی ڈپریشن اور پریشانی سے نجات حاصل کر سکتا ہے پہلا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے کی اصلاح کرے بے شمار دکھوں غموں اور پریشانیوں کی بنیادی وجہ وہ عقیدے کی خرابی ہے کتنے ہی مسائل ایسے ہیں جو عقیدے کی نعمت سے محرومی کی بنا پر ہمارے لئے مسئیبت بنے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا اس طرف دیان بھی نہیں جاتا صحیح عقیدہ دین اسلام کی بنیاد ہے اور ملت اسلامیہ کی اساس اسی پر قائم ہے اور انسان کے تمام اقوال و فعال اسی وقت ہی صحیح طور پر بارگاہ الہی میں قبول ہوں گے جب اس کا عقیدہ درست ہوگا ایسے ہی دوسرا جو اس کا علاج ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر تقوی پیدا کرے اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرے جس مسلمان کو تقوی کی دولت نصیب ہو جائے وہ غموں اور پریشانیوں سے آسانی سے چھٹکارہ حاصل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے اتنی آسانیاں اور کشادگی پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ تیسا علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ کسرس استغفار اور توبہ کرے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے عذاب پر حاوی ہے انسان جب کسی مصیبت پریشانی اور غم میں مبتلا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کسرت کے ساتھ استغفار اور توبہ کرے یعنی فوراً اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے پروردگار سے مغفرت طلب کرے اور اس کی طرف رجوع کرے سچی توبہ کرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑنے کا احد کرے کیونکہ بہت سارے مسائب جو ہیں انسان کے اپنے آمال کا نتیجہ ہے جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُمْ مِمْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرُ اور استغفار کے بہت سارے فوائد بھی قرآن میں بیان کیے گئے ہیں چوتھا علاج یہ ہے کہ انسان کسرت سے اللہ کا ذکر کرے جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ وَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اتمنان حاصل کرتے ہیں اور یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلیح حاصل ہوتی ہے تو یہ ایک علاج ہے کہ انسان کسرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں پر بھی موقع ملے انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اسی کے اندر انسان کی دنیا اور آخرت کی فوض و فلا ہے پانچمہ علاج یہ ہے کہ انسان نیک عامال بکسرت کرے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ نیک عامال کرنے کا حکم دیا ہے اور ترغیب بلائی ہے اور یہ وضاحت بھی فرمائی ہے کہ نیک عامال ہی دنیا اور آخرت کی فلاح کا راستہ ہے جہاں نیک عامال کا احتمام انسان کی کامیابیوں کی بنیاد ہے وہاں غموں پریشانیوں اور دکھوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے جیسا کہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی مرد ہو یا عورت نیک عامال کرے اللہ کا ذکر کرے تو ہم اس کو انتہائی اتمنان والی زندگی عطا فرما دیتے ہیں اور چھٹا علاج یہ ہے کہ شعور غم گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے ایک سچا مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی چھوٹا بڑا غم یا پریشانی لاحق ہوتی ہے اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جب کوئی رنج دکھ فکر ایزا اور غم پہنچتا ہے حتی کہ کانٹا بھی چپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں اس لیے پریشانی مسئیبت آئے تو گبرانہ نہیں شاہیے سبر کا دامن تھامیں رکھنا چاہیے ساتویں علاج یہ ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد رکھے انسان جب اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھتا ہے تو بہت سارے غموں پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے جس طرح صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو جب انسان اس بات کو اپنے دل میں جگہ دے کہ موت کسی وقت بھی اس کے تمام منصوبوں کو درہم برہم کر سکتی ہے تو بہت سی پریشانیاں اور غم اپنے آپ ہی ختم ہو جاتے ہیں اس لئے انسان کو اپنی موت بھی یاد رکھنی چاہیے ہٹھوائی علاج یہ ہے کہ انسان تسلسل سے اللہ تعالی سے دعائیں کرتا رہے غم ختم کرنے کے لئے پریشانیوں کو دور کرنے کا کہ بہترین علاج جو ہے وہ دعا ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت دعا کرتا رہے کہ پروردگار اس سے ہر غم پریشانی اور مصیبت سے بچائے رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی بھی کسرت سے پریشانیوں اور غموں اور مصیبتوں سے بچنے کے لئے دعا کیا کرتے تھے اس لئے ہمیں بھی کسرت سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی فرماتے ہیں اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ساری دعائیں منقول ہیں نومہ علاج یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کسرت سے درود پڑھا جائے دکھوں غموں اور پریشانیوں کا ایک بہترین علاج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت سے درود پڑھنا بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بڑی اہم نیکی بھی ہے گناہوں کی موافقہ سبب بھی ہے درجات کی بلندی غم اور پریشانی سے نجات دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے سیدنا عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ میں آپ پر کسرت سے درود پڑھتا ہوں دعا میں آپ پر کتنا درود پڑھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو جتنا چاہے تیرے لیے بہتر ہے پھر تیرا یہ مجھ پر درود پڑھنا تیرے تمام غم دور کر دے گا اور تیرے گناہ معافقہ دیے جائیں گے دسویں علاج پہرے بھائیو یہ ہے کہ انسان نماز کا احتمام کرے نماز مومن کی میراج ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے دل کا سکون ہے اور غم اور پریشانیوں کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رشاد فرماتے ہیں ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد اللہ تعالیٰ سے طلب کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے گیاروہ علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا اقرار کیا جائے اور اس کا شکریہ ادا کیا جائے کیونکہ پریشانیوں کو ختم کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ظاہری اور باطنی نعمتوں پر غور کرے اور ان کے بدلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتا رہے کیونکہ شکر ایسی دولت ہے جو انسان کو مزید نعمتوں کا وارث بنا دیتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کروگے تو بے شک میں تمہیں اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا کروں گا باروہ علاج یہ ہے کہ انسان صبر کرے پریشانیوں اور دکھوں کا بہترین اور بنیادی علاج صبر بھی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے اس کے ہر کام میں اس کے لئے بلائی ہے اور مومن کے سوا کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ شکر کرنا بھی اس کے لئے بہتر ہے یعنی اس پر عجر ہے اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لئے بہتر ہے یعنی صبر بھی بجائے خود ایک عمل اور باعث عجر بھی ہے تو یہ بارہ علاج ہیں پریشانی مصیبتوں اور دکھوں کو ختم کرنے کے لئے اور جو بندہ مایوس ہو جائے اس کے بارے میں بھی یہ بہترین علاج ہیں جن کے نافذ کرنے سے انسان اپنی الجی اور غم زدہ زندگی کو دوبارہ حیاتا طیبہ ایک بہترین زندگی میں تبدیل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تاحیات اپنے ہدایت اور حفظ امان میں رکھے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ